میری طرف سے اسلام علیکم میرے بہت سارے عزیز بھائی توانا اپنا اپنا خیال پیش کر چکے دیں میں بھی کچھ چاہتنا لفاظ تھوڑے سماتن دے والے کر سماتن بسم اللہ جی بسم اللہ استاذ و شعراء آجی محمد یاد بٹی انہاں دی بڑی نوازشے جیرے ساٹھے کو دسیری فلائے آئے ہیں اپنا زمرد عباس میسن صاحب جنہاں دی کعوشے مینن دے واقع کرنا ہے کہ رب کعنات انہاں دی اس کعوشے نو قبول فرمائے اور انہاں دے مشہد نو ابیشہ جاری ساری رکھے میسن صاحب نے دعوت دیئے چودری حسانہ مضربانہ صاحب چودری نحیم غمر صاحب اسی راڑ کی آیاں سرک میسن صاحب دے پیار دے حوالے نہ آڑا ان بندے بھی تھوڑے رہے گئے زیادہ چلے گئے سننا آڑے بھی اور سوڑانا آڑے بھی پتیرے گھروں گری چلے گئے مربانی کرنیے زیادہ دیل دیں اکھا کھول کے گلنو سمجھنا ہے تے سننا ہے جیلی ایک سکھی داد تے فرضی گلنے انہاں دی مینی ضرورت ہی نہیں کوئی تاڑی مارے یا نہ مارے کوئی واوہ آکھے یا نہ آکھے کو اپنی اپنی کیسے سمجھ دیں مطابق کھل کرنی ہے کیونکہ میں فرضی دادہ قائل نہیں میں فرضی دادہ قائل نہیں نہ اے داد میں نو مطلوب ہے میں فرضی دادہ قائل نہیں نہ اے داد میں نو مطلوب ہے کوئی لفظ جے دل تے اثر کرے کوئی خیال ہوئے محبوب ہے دیو دل چو داد ہسا تم ہٹکے اہل دل دائے اسلوب ہے نہیں تا سنن سنان تا کی فیدائے ہوئے دل بھی جلال مایوب ہے دل ہی چو وہ سواد آگئے سکی ہا کرنا سواد میں نہیں ہوتا لفظ سمجھو تے دادہ کامل ہوئے تھے ٹھیک ہے نہیں تے میں بھی افسوس کوئی نہیں میں شروع کرتا ہے اردو ایک غزل ہے چھوٹے جو بیر بیچ فیغر کے چلانگے کہ اب آب جا کہاں ہے اب آب جا کہاں ہے بڑا رنگی ہوا سما ہے بڑا رنگی ہوا سما ہے تجھ کو تجھے کب سے ڈھونڈتا ہوں تجھے کب سے ڈھونڈتا ہوں نظروں سے تو نہاں ہے میں کسی کو کیا بتاؤں کہ دل کا نگر بیراں ہے میں کسی کو کیا بتاؤں کہ دل کا نگر بیراں ہے آ گئی ہے پیرانہ سالی پیرانہ سالی بڑے پا آ گئی ہے پیرانہ سالی دل میں الفت تیری جماں ہے آ گئی ہے پیرانہ سالی دل میں الفت تیری جماں ہے اڑ گئی ہزار ہاں بلبلیں اسی طرح قائم گلستان ہے اڑ گئی ہزار ہاں بلبلیں اسی طرح قائم گلستان ہے دل کا آنگر معطر ہے شاید آ رہا وہ میمہ ہے وہ تیرے دل میں کیسے آئے وہ تیرے دل میں کیسے آئے ابھی تجھ کو شوق بطا ہے وہ تیرے دل میں آئے کیسے ابھی تجھ کو شوق بطا ہے دل کے ارمان جل رہے ہیں یہ جو چار سو دھواں آئے سن سن کے درد بھرے نغمے کوئل ہوئی نالا کنا ہے وہ میرے دل میں مکھی ہمیشہ کسی جسم میں جیسے جاں ہے لطف پیار کی تلخیوں کا لطف پیار کی تلخیوں کا اہل دل پہ خوب آیاں ہے لال تو تلاش کرتا ہے یہاں وفا ملے تیرا گما ہے لال تو تلاش کرتا ہے یہاں وفا ملے تیرا گما ہے کہ پان سجن لٹے رے لٹن دی خاتر جی پان سجن لٹے رے لٹن دی خاتر پہ رو کال کال بگڑی پین دے تو میرا تیرا آن پہ لال تسلی دے دن دے کوئی اس جال اس پس جا بے رکھی نار مرین دن نار طول چکھان دے جنس دفاع دی وڑ با مر زیدہ لے دی میرے مان میرے مان جناب میرے بائی میس مصاب دا حکم را چکڑ کٹانگا سفر بتے رہے اتو شام بھی ہندی پہی را چکڑ کٹانگا سفر بتے رہے اتو شام بھی ہندی پہی گھار بجنا را را بہتو بہتو سفر ایسے سوچ دے مجبور دے سان دی رفتار کھلون دی پہی جا دے خیرات زیارت دی جن لال دی کھوندی پئی میرے باندے او دے موچوں لفظ جدائی سن کے او دے موچوں لفظ جدائی سن کے بلکل اوسان خطا ہو گئے اکھی او سے دے تو کتے نہیں ستیاں جیدے دے دے سجڑ خفا ہو گئے اے تلو ڈاٹے ہن نترانے آتے ناراض جدائے پہ جاؤ گئے ساڑھی خیرے پھردی ہیں سجدہ ویس میرے لال کو بتاؤ گئے میرے اکھا حسرت ہائی اکھا حسرت ہائی میری پکھیاں ویس ایک رات قیام کریں دوں اکھا حسرت ہائی میری پکھیاں ویچ ایک رات قیام کریں دوں سدراندی سیجتے پے غم ہو کے میرا جان آرام کریں دوں سدراندی سیجتے پے غم ہو کے میرا جان آرام کریں دوں تے خیرات سمجھ کے جان آرام کریں دے میری پکھیاں ویچو وقت دے شاہ جان آرام کریں دے کی دے یوں این آرام کریں دے جان دے نوکر میرے جاہ لال ہزاراں خدمت پے دام کریں میرے باندھاں تاک فطرت دے آئینے چو دوسرا سمجھ تاک فطرت دے آئینے چو چان اپنا اصل مقام ہے تیری شوقت آلہ نوریے تو نہ بھولی چہوبت نامے کان کھول کے سن دے یاد رکھی ہی لال دا خاص پہ گاہ میں گھر لازمی بجنائے را دشوارے او تو ہندی پہی شام اس سے بشکتے نار دشم میں ہندے بھائی نیم صاحب اس سے بشکتے نار دشم میں ہندے جدے نار منیمنا ہوئے جدے نار منیمنا ہوئے اس سے بشکتے نار دشم میں ہندے جدے نار منیمنا ہوئے زندگی دے ہر موڑتے جدے رلے جیمنا ہوئے جدے حق و جام آزاریاں دا خوش ہوکے پیمنا ہوئے او دی مردی تے او دی نار لے بھائیے جدہ لال صدیمنا ہوئے اور میں توانو ہوں جدے نار دشم میں ہندے جی 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 ڈا جی 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 دلہ کم لیا اس تیرے بولے پن دلہ کم لیا اس تیرے بولے پن مات ماری وقت شان دی اکل دنا دی منی ہکنیوں سائے تیرے ترلے کی تن کسے لگ دے کہیں سجنا دی نا پیو مان دی دل آتا ہے میرے واسٹی گال دی کسف خدا دی تس سے شکل جدا من باندی ٹھنڈ اکھیاں دی تی میں شاک پھوندہ ہونے مار بجنائے بھاج بجنی یہ کھیٹ جہاں دی لال دسان دی اے دل کم لیا کئی بشہ رو دے رہ کتنہ آس وفا دی شرم حیاء دی غرزان تیں مخلص سجن تے لگ دے پن مردن شکل برا دی تے پیو مادی حال کار کے مطلب بدل ویدن نئی رکھ دے لاج لبا دی قسم خدا دی لی زنگی لا تجربیاں بیشنی تھی رسم ستم جفا دی تھڑیوں لا دی دلہ کم لیا تیری زید نہ مکی او تو زندگی مکن تے آگئی جند گھبرا گئی کجھ ویک تسی کجھ ویک سنگت تے مستی کیٹی او تبدیل فضاء گئی رنگ بدل آگئی جیٹی کرے پہا توں لاج پالی توں ہو مانگی جن سے وفا گئی جھوک لد آگئی تیری وجہ توں لال پہ قیمت دی چھوٹے لینے عمر بھی آگئی دی گر جنبے لال حسین لال صاحب بہت بہترین کلام سنایا بلا دمیر جس چائر میں دعوت سفن دے رہا کسے طرف دے موتاج نہیں آجی محمد آیاد پتی صاحب دے انتہائی ڈیک شاگر تاڑی ہیں بارپور تاڑی ہیں دے تشریف لانے جناب میں توفیل کلیار سے بارپور تاڑی ہیں دے نال اس خال کرنے شایر بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستان بندہ نجیز توفیل کلیار دی طرف خلوص بریہ سلام دوستو کافی ٹیم ہو گیا ہے ساڑے بزرگ شہر بیٹھیں تو میں ویک جا بڑی مشکل نال بیٹھیں بس ساڑا سسٹم یہیں شروع ہو بنیا مطلب مالک او تی حق ایک بندیا نعمت دا کر سکدا شکر ادانو او تی حق ایک بندیا نعمت دا کر سکدا شکر ادانو ایوی علم ہی ہوتی ذات سوا کوئی ہور تے حجت روانو اخ یار تے دار تے جھکناوتنا ہے اندہ کیوں انسان حیانو ان یہ حق بلیس تے چڑ گیا ہے اے رے آیات تو فیل خودانو بلکل دو منٹ میں ہوں بزرگاں کا ٹیم ہی چھو آپ نے کٹ دے گا میں سر رک کے سعیدے دیویجے نو منگیا ملکان صرف سجرا صاحب صحیح جناب دوانا صاحب میں سر رک کے سعیدے دیویجے نو منگیا اسے میرا ساسا چسولی تے ٹنگیا نصیبہ آجیب میں نے دیتی بوالی سجنا والایا چکا سے نو خالی چودھارو فکر تی چڑی رات کالی کسے پاس یہ سجنا نہ دیتی بوکھالی دکھاں دے ناگا پیا میں نے دنگیا میں سر رک کے سعیدے دیویجے نو منگیا میں کئی ماری حد بن کے دیتیاں دو آیاں رو رو کے اکھیاں میں دیتیاں صفائیاں منتا می منیاں کسے کا منائیاں او دے نال ہویاں نواتوی رسائیاں اتھائیں کنڈے آگیاں مجیسرا تو لنگیا میں سر رک کے سعیدے دیویجے نو منگیا شروع میربانی جنا شروع لاتو سکھاں دیا سے جواتی شروع لاتو سکھاں دیا سے جواتی دکھاں سارے جاگتے چکیتی مناتی سوان بان دے وے نمین بے سواتی پرمگرو لاتھی نائے بے سواتی ہی جار میں نویں اپنے رنگیں چرنگیا میں سر رک کے سعیدے دیویجے نو منگیا اسے میرا ساسا چا سولی تے ٹنگیا میسا بیت مجو محبت تے وچوی نصیبان دا کھیلے ہوندا مقدران تے دنیا دا میلے محبت تے وچوی نصیبان دا کھیلے ہوندا مقدران تے دنیا دا میلے قدیرہ جہنیرہ قدیرہ سویرے اے ملے تا ملدی یہ بائی دے تو فیلے اگا سوچ کے ٹوری مختان دے چنگیا میں سر رک کے سعیدے دیویجے نو منگیا اسے میرا ساسا چا سولی تے ٹنگیا مہربانی جناب میاں شیر علی کلیار صاحب مہربانی شیر علی کلیار صاحب زوردہ دست جناب میاں تو فیل کلیار صاحب رئیس اعظم آف صحیح دوانا بہت اچھا اور خوبصورت اور جامعہ کلام سنایا میاں صاحب تو بات کریں جی 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 آجی صاحب یا آپ بالکل آرہ ہیں آجی صاحب آسدہی بیٹھے ہو انشاءاللہ تعالی انتظار دیاں گڑیاں ختم ہونا لیاں صرف دو دری شائر رہ گئے ہیں اس تو بعد انشاءاللہ تعالی جناب آجی صاحب ایک ایسے شہر میں میں دعوت سفن دے رہی ہم انتہائی خوبصورت لفظ رہاں دے شہر توڑی ہم بارپور تعلیم دے تشریف لانن جناب احسان شمہ صافتہ قضارہ بارپور تعلیم دے نازل اقبال کرنا انشاءاللہ تعالیٰ توانو معجوز کرسے سہب سزب مہمان اکسوسی دیگر شہرہ اکرام سامائین و ناظرین السلام علیکم ملک جاگ کتھے گلاس مبارک بات پیش کرسا کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام اللہ تعالیٰ مزید پرکستان تا فرمائے مبارک بات پرکستان تا فرمائے بہت ہی خوبصورت پرکستان تا فرمائے اور اوس جہانے تیرا ماہی ہووے ساٹے نار ورپا اوس جہانے تیرا ماہی ہووے ساٹے نار ورپا ایکو چہدر سانی صاحب کتھے میرے نصیب میں نات لکھ لوا ایڈا کی دے یدیو میں نات لکھ لوا بہت شکریہ بہت شکریہ کتھے میرے نصیب میں نات لکھ لوا ایڈا کی دے یدیو میں نات لکھ لوا اور جولی اٹھا کے منگے آئے مولا عطا کرے مینو ترے حبیب میں نات لکھ لوا بہت شکریہ موسیقا 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 آلہ رتبے ٹھیک جاندے جیڑے کلہ پی جاندے آلہ رتبے ٹھیک جاندے جیڑے کلہ پی جاندے ایسے لئی تے یار دے شکوے جب دے نار وڑی جاندے بہت شکریہ اور قدی ترویش وکھے نہیں قدی ترویش وکھے نہیں زمانے وانگ نہیں ہوتے انظمہ وانگ ہوتے ان ترانے وانگ نہیں ہوتے اور شکاری نہیں شکار ہوندے نے دنیا دار لوکاں دے اپکھواں وانگ ہوندے ان نشانے وانگ نہیں بہت شکریہ بہت مرمان سوچانتے افکار بدلنے پہنے سوچانتے افکار بدلنے پہنے یا فر میں نو یار بدلنے پہنے بہت شکریہ سوچانتے افکار بدلنے پہنے یا فر میں نو یار بدلنے پہنے اور چانا وان ترویش میں معاشر جتن نہیں چانا وان ترویش میں معاشر جتن نہیں بہتے دنیا دار بدلنے پہنے چانا وان ترویش میں معاشر جتن نہیں بوتے دنیا دار بدلنے پہنے دیں اور یار قیامت دیک چنہاں تے رکڑا نہیں یار قیامت دیک چنہاں تے رکڑا نہیں ایتے بوتے پار بدلنے پہنے دیں اور سیاستان نہ بدلو سارے ہکو جائے سیاستان نہ بدلو سارے ہکو جائے اینا دے گڑھار بدلنے پہنے دیں سیاستان نہ بدلو سارے ہکو جائے اینا دے گڑھار بدلنے پہنے دیں اور اجوی ہانڈی ویجے پتھر اُبلانتے مڑسم جو سردار بدلنے پہنے اجوی ہانڈی ویجے پتھر اُبلانتے مڑسم جو سردار بدلنے پہنے اور جے منیہ احسان عقیدہ مجنودہ جے منیہ احسان عقیدہ مجنودہ کلمِ استغفار بدلنے پہنے سوچانتے افقاد بدلنے پہنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ احسان شمد صاحب بہت ہی نفیس شہری سنائی اللہ تبارک و تعالی ناندی کلم دے بھی چھوڑ بھی برکت پاوے بہت زبرتاست کیا پا فرمیش آگئی ایک شیر بندے رات ہمیشہ خون اپنے دا ہار جاتے اثر بھی گھیندے مہربانی جنبانی بندے رات ہمیشہ خون اپنے دا ہار جاتے اثر بھی گھیندے لگے داغ نپے اوٹی پکڑی تے گالکار کے گھار چا لیندے تے ہر حال دی ویچ رائی آن دی خاتے دے نا تانمان تانسر فیندے کام زارف تے نیچ زمین تے مالک جے تھپان دے پیو پونوے ہیں دے بہت مہربان دوستو جس شہر میں دا ہاتے سپنگ دے رہے ہیں ساڑے بہت پرانے دوست ہیں بہت ہی خوبصورت لفظ ہیں دے خوبصورت شہر ساتھ چاک بٹھتا تو تشریف لائے ہیں جناب خان منظور خان بلوج بارپور تاڑی ہیں دے نال استقبال کرنا جناب خان منظور خان بلوج ساتھ چاڑے بہت رہے ہیں ساتھ چاڑے بہت رہے ہیں ساتھ چاڑے بہت رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پہ انترپاہ قبول کرے تو بہت کامیابی ہوئی حاجی ممنیار بٹی صاحب باوت نمیر صاحب دلانی صاحب مرسم صاحب تمام دوست عزیزہ میرے طرف ہم السلام علیکم توفہ یا علی مدد خدا وان عالم دے اسم تو ابتدا ہوئے اٹھتے ہیں باندھے ہیں وردے خدا ہوئے خدا وان عالم دے اسم تو ابتدا ہوئے اٹھتے ہیں باندھے ہیں وردے خدا ہوئے پال پال لبت نام محمد مصطفیٰ ہوئے پڑو کلمہ مسلمانہ جدفع کل بلا ہوئے اثر میخل دے وچھالا منظور دی منظور دعا ہوئے باوت مشہرہ سنایا ہے میرے عزیزہ پیارہ بڑی مہربانی حاجی صاحب بہت شکریہ تے باوت لطف آیا بی اے حاضری ہو گئیے زیارتہ ہو گئی انوادہ وفا ہو گیا ہے ساڑے بڑے پیارے بیٹن بیشم صاحب تا حکم آئی ایک جا دو دوڑے تھے میں جنابوں زیادہ زائمت نہیں دے انسر صاحب تُساں پرہ پرہ راندے آدھی ہو گئے سنکھے میں ہو سکتے ہیں نیڈے تُساں پرہ پرہ راندے آدھی ہو گئے ہو سکتے ہیں نیڈے تے انہاں کوئی نہ ہوں سیرے تائیں پارے دینے اور نوے سجن بنائی نہیں کھیڑے بیشم صاحب اوہ کمزورا نال مناسب ناؤں کوڑے کاؤتے نت دے جھیڑے اوہ منظور چکایاں رانجے مجھیاں ڈولی آخر لائے گئے کھیڑے مجھے 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 تُساں بہتر میر سن اللہنی صاحب دواماں پہ تباہ جو تُساں پرہ پرہ راندے آدھی ہو گئے آئے سکتے ہیں آئے 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 کوئی نہوں سرے تائیں پارے دینے اوہ نمے سجڑ بڑھائی نہیں جیڑے اوہ کمزوراں آئل مناسب نہوں کھوڑے کاؤتے نت دے جھیڑے اوہ منظور چکایاں رانجے مجھیاں ڈولی آخر لائے گئے جھیڑے باہ مہربانی جناب حاصلہ زائدہ باہ شکریہ بیسوں صاحب حاجی صاحب ہو بھائی نت کہیں دی آکھ تِ رس بنجھنا واہ جب جیاں دستو رئی مہربانی صاحب نت کہیں دی آکھ تِ رس بنجھنا واہ جب جیاں دستو رئی اوہ میری ہر حسرت مل خاک اچ گئی واہیں ڈیرا لائے دو رئی اوہ تیرے ناو تا میری آن پکیاں لگیاں ہر پاسے گل مشہ ہو رئی اوہ ہکتائیں منٹھار دی ہگرنج بی منظور نو نا منظور ای اوہ باہ مہربانی اچھا 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 جناب میرے بڑے پیارے عزیز دی فرمائے شہد نا دے حکم دے مطابق سو جناب صاحب آخری دوڑا میں سنونا بس میں جناب نو بڑی زیمانہ دیں دے پہ میری آج بھی پوری ہو گئی ہے رائے شاہد دے اللہ پہنکل کا زندگی کرے ساڑھے بڑے پرانے دوستان بھائیوں رائے نال ساڑھا بڑا ساری زندگی رال کے گزری تھک کاؤسنی اوہ ٹھلائے کر ہولی اور اکسار تیاندہ بھارے سو جناب صاحب ایک اللہ ایسی چیز ہونی ہے تھوڑا جا مسکرات ہوئے تینا ضرور کھائیں سونی تھک کاؤسنی اوہ ٹھلائے کر ہولی رکسار تیاندہ بھارے اوہ ہنجی لڑن تے آکھ دا سان ہوندہ ہے بھاج ویندی کجل دی دھارے تے بڑی کام دی گالے بھائی پاپ متھی ہوتے ڈھولنو سونہ لگدہ ہے اوہ کنڈلانڈ آئے جب نکھا رے کاج موکھتے تیلنو ذلفہ ویج منظورنو تانہ مارے اوہ لا شعور پاتہ لگ گیا نهای معشارہ اگر جنابِ حارون حیات بٹا صاحب جنابِ طبسم بٹا صاحب منڈی بہاول دین تو فرمیش گیتی دوڑے دین ان فرمیشن جیڑی آنو کم تیلی لا پردیس دے تختانو اسی اے و جہ راج تو تھکے فرمیش آئیے سبحشن تیلی لا پردیس دے تختانو اسی اے و جہ راج تو تھکے روزی راب دے ہاتھے نو پج دے سانوینج پردیس دے تختے دا مو ہو پانچ پانچ سال نا تکے دوستو جس سے آئیوں میں دعوت سفن دے رہاں اسے تارک دے مہتاج نہیں توڑی ہم بربور تعلید تشریف لاندین جنابے اور اگزیب جعفری آفنور پر تھال بربور تعلید آج اسفال کرنے جنابے سبھائیں وعدہ وفا حضورت یا زیارتہ مہتے پہلی آرہا ہے میرے موشیرہ پہلے بسم اللہ استادوں دی تھوڑی جات تازہ کر سان کیونکہ میرے استاد رابنورن تو یہاں دی تھوڑی جات تازہ کر سان تو میں پڑ سانتنا جتنا تسان سونسا میراج کی سونسا ساری تنا سونسا تو چاند سونسا کوشش کے جیسے میں سونا ہوا لیکن اقیدتا سہم بچان واسے اے حب حیدر دا موجزہ قطرات سمندر بانویندن اے حب حیدر دا موجزہ قطرات سمندر بانویندن کی چھوڑ کے تخت شاہیانو سلمان تکبر بانویندن تے آوے کھانی دے مستان تے کتنا اثر محبت تا جدا ساک بانویندن حیدر دے شاہباز کلندر بانویندن اے حب حیدر دا موجزہ قطرات سمندر بانویندن چھوڑ کے تخت شاہیانو سلمان تے کمبر بانویندن آوے کھانی دے مستان تے یہ کتنا اثر محبت دا جدا ساک بانویندن حیدر دے شاہباز کلندر بانویندن حسین حسین ہر ایک دعا دے بچے حسین کل انبیاء دے بچے اے جنہ جسم تے روح اکٹھن حسین اللہ انا دے بچے حسین ہر ایک دعا دے بچے بہت رباز ہے بہت رباز ہے حسین اس چھوٹی بارت اتنا مفہوم بڑا منشکل حسین ہر ایک دعا دے بچے حسین کل انبیاء دے بچے زیارت نائی حسین ہر ایک دعا دے بچے حسین کل انبیاء دے بچے اے جی میں جسم تے روح اکٹھن حسین انبیاء دے بچے جنابیاء پاسر ضرور لکھ سا کلم جداوی سنا لکھین دے توجہ کلم جداوی سنا لکھین دے جھوک کے اے انعما لکھین دے کلم اور چھکنا کلم جداوی سنا لکھین دے جھوک کے اے انعما لکھین دے عجیب کال ہے عجیب رشتہ ہے میں غازی لکھتا ہوں وفا لکھین اے حرمیریہ کہتا ہوں اے حرمیریہ کہتا ہوں بھوڑا فرمیش آگئی مہرائیتیں بہت بہرباریاں بہت نوازش عاشقانِ رسول بہت بہت بڑا سبجیکٹ مہرائیتیں اے میں کوشف کی تھی تخیلات دی دنیا کہ میں جبریل تو بچھا ہوں تو میں پتہ لگا صدر طول منتحات روگے میں کون ڈیواجڑ اچھا شمدید گواہ ہوئے اس مہرائیت بہتابی اچھا میں نظر جا کے نالائن مبارک کے رکے اے نال نالائن نالائن مبارک کے رکے میں آکھیں گے کوشش کرے میں پرداشت کرے میں کوشش کرے ساکر اس نے مطابق جیویں میں نالائن مبارک کے رکے میں کون ڈیواجڑا کر رہا ہوں توجہ کرے سے نالائن مبارک فرمائے صدر قل منتحادہ سفر موتبر تھی گیا مستخر مختصر اس قدر نور حاج لباگر تھوڑی لفظہ دکھے لفظہ دکھے صدر قل منتحادہ سفر موتبر تھی گیا مستخر مختصر اس قدر نور حاج لباگر اینو سہر الاسر وقت ہائی سہر اس قدر نالائن مبارک فرمائے جناب نالائن مبارک فرمائے نیدی ارشات فرشاہ کو سکھ چین گئی کیتا پگلی گل فخر کیتا جکتی میں کتھو نہ گتھی پیر سرورد رہ کے نکھارا گیا کیوں؟ میں اتھو لنگ گئی ایک کمال میں جتھا جبریل کو پانی تار آگیا میں اتھو لنگ گئی ایک کمال میں جتھا جبریل کو پانی تار آگیا اچھا میں آکھا جی ٹھیک ہے تاری گزرو گیا اتھو اس میں جو بے جان ہم بے زمان چھپ رہی ہوں بڑھ کے پیرا دی زینت میں سرکار دی توجہ کرنی ہے توجہ کرنی ہے جتی پیاد یہ بھئی کمال تے اے ہے میں جو بے جان ہم بے زمان چھپ رہی ہوں بڑھ کے پیرا دی زینت میں سرکار دی میں تھے انتھے کرم پڑ گئی محترم میں تھے ارشات فرشاہ کو پیار آگیا بعد میں راج دیا کہ چندر ملک میں تھے بختان آج کل دو بڑی لبی گلہ ہی میں کہ جو نوے ہزار کلام ہوندے رہی یہ تو بہت بڑی گلہ ہک رات آئی اٹھارہ سالہ ہی ہو گئی یہ تو اتنی بڑی گلہ ہوں بہت بیاربانی نوازے سے میرے بہت تیارے دوست بہت دور تھوائے سردار وقا سہمن عوان صاحب بہت بیاربانی جناب نوازے اگلی کل میں میرائی پوری ناؤں سنیں گا اتنی تیاری سردان پر جانتے کتر میں فرمتہ نے پوری میرائی شورساں کا دیکھتا موقعوں میں لیا تھا اگلی کل بیرائی اگلی کتی میں تو ساکر مزدیک ہے تو ساکیر تھا یہ جو اتنی کے لئے ہونی رہی ہے جناب نالان ومارک پیدے کس سے خوشبوت ہے ہر گول کلی دیں سنیں کس سے خوشبوت ہے ہر گول کلی دیں سنیں راز مخفی نبی تے جلی دے سنیں سارے اوصاف حق دے ولی دے سنیں رشتے چیندے میں زہرہ علی دے سنیں کل بڑی عجیب ہے کس سے خوشبوت ہر گل قلی دے سنیں راز مخفی نبی تے جلی دے سنیں سارے اوصاف حق دے ولی دے سنیں رشتے چیندے میں زہرہ علی دے سنیں اگلی گل کئی مولیت نوری تجلی جٹھے ذات واحد قرب و جوار آگیا میں سجین دی بھئی ہم خدا ہونے غور کی تم تحیدر کرا چاہت گا اللہ تحصیف جنبال دیا دے اجازتہ بھئی سلسلہ ساہدہ وانگ سرنگی ہر سور نو آخری سور سمجھے سلسلہ ساہدہ وانگ سرنگی ہر سور نو آخری سور سمجھے جن کہندے ناوے لاکے دے میں زندگی دا قیمتی گور سمجھے اور تراش خراش دے بھولے آرہے نہیں ہر پتھر نیمنی دور سمجھے تے نو لیتنے تو محسن زیب دہی دے میں تاپنے آبنہ اور سمجھے موت پہ ارمانی جناب ملک صاحب اچ مسو اللہ جناب فرمیش کیونکہ اچھی گالے میں پہلا بندہ ملے فرمیش کیونکہ کہ میں نہیں کہیں سوڑے لے کوئی ڈائی quiero ر IU used für Γιαà ڈائی جو لے جیڑے جکر تے زخم آن کول سلکا اور میرا اتر لطیف تے چمن دا جو بن توجہ میرا اتر لطیف تے چمن دا جو بن دہ سکھتے ہندویں گول میں لگائے اور انہاں اتھا تے پھرک نرائے اور زیب کھولی میں لگائے دہائے کے پر قائف اور امو ایچ ہسندی ملکا آ کتا خط جلبا گا رہے چن کھو چن کھو چند کھو چند کھو چھتا رہا دے کہ ادر لگتا جلبت شام ساہر کیوں تے نیام ہوکتا جا دوگا رہا دے آئے کے در مجاجم جو کھڑکے پر خطا رہا بھٹی صاحب بیت واتی نظر کرے سا اکھیاں دی جھیلی تسیاں مویاں میرے دل دیا خاص اومنگا اکھیاں دی جھیلی تسیاں مویاں میرے دل دیا خاص اومنگا تی ای ایسا دل دی جین فسیاں جو بھوکتے فس دیا وگنا کائنات چمند ہونے حسنے تدی ایج میں ایٹھیاں چنگا کیوں توسیف جبال چمند جوبن شفق دی لالی او دے حسن دا کول مظہر چمند جوبن شفق دی لالی او دے حسن دا کول مظہر جمی بیت نکر ترے لونے لوپیز دا مک اتہار کد سر سمن مک لال یمن یاکوت ود گوھر بس زیب تراش تراش سنو لگتا کائیں سالکتا سنگ مار 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 اے من روجوان نکسن بھئی ساری کو اللہ اوکیو بھی بھائی دل اے رجوانا باستی آفی گل دل چوکھی تانگا بھی سانگیا دی اے اوہ اٹھ دیا لارا پیار دیا اے اکتم بین ہو گئی جن اگلت اسے بٹکی دا ہاوی اوہ سانیاں پیل ہو گئی اے اس تاج بہاو دیا اوہ خوشیں ڈھین ہو گئی بہت بہترین کلام سنایا تصیف جمال سنایا میں بلا دمید کس سیاروں دعوتے سے سن دے رہی ہم زلہ خوشحاب کو تلک انتہائی عدد دنال میں دعوت سخن دیسہ جناب سید فضل عباس فیصل آپ کو شاپ پر پور تارین دنال استفال کرنا جناب سید فضل عباس فیصل صاحب بھائی تھوڑا ہی نہیں کرنا بہترینido وہ لگہ خوشی جگgre ورگ کھ لگانے کیلے خدرین میں کیونکہ تکہ صحبہ بہترین صاحبہ نعم پہل آپ پٹہ لم تم جям بہت مقصصار جائی حاضری اعوذ باللہ علی الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لا یزیبان کموری ساہلاللہ ویتارکم تطہیرہ میں بہت ممنون جناب پائی زموردبی ساموان صاحب جنہاں دے حکم نال جناب اسی تینہاں دی خدمتیں جہاں دے روئے ہیں اور میں مبارک بات دینا انہاں دے دوستان انہاں دے گروپنوں اتنے کامیاب مشہرہ کرام رکھتے اور پہلا مشہرہ اور بہت کامیاب مشہرہ دوستو بات میں ممنونہ جناب ملک وقا سوان وادی سون مرد والد جو آئے ہیں اور خصوصاً میری محبت میرے پیار روائے ہیں انہاں دے نارد چودری حسنین صاحب اور راو محمد خان صاحب حفظ آباد کے تشریف لائے آئے ہیں میں انہاں دے شکر گزاراں فیصل روندر آسین دنیا تے دکھ بھرے فیصل روندر آسین دنیا تے دکھ بھرے چشم عابد کے بعد آخر جروانی نہ آسکی مناب ملک انصر شجرا صاحب فیصل روندر آسین دنیا تے دکھ بھرے چشم عابد کے بعد آخر جروانی نہ آسکی لکھا شباب آئے تسلیم دل نہ کیتے اکبر دے بعد جگو جوانی نہ آسکی بہت میرے پیار لکھا شباب آئے بھائی یکم سانی صاحب تسلیم دل نہ کیتے اکبر دے بعد جگو جوانی نہ آسکی اور میرے بھائی زیب یافری صاحب بہت اچھا لکھر محمد و آل محمد کر گیا میں تھوڑا تھوڑا لال دنیا داری لیا سائنس بھائی تو بات کہ میں نفرت روچہ اگلا ہوں اے سچا پیار بات جاوے میرا دامن صفا ہوئے میرا کردار بات جاوے اور آئی صاحب میرے بھائی یکم سانی صاحب جناب بہت میرے 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 مولا مچا دا ہاں میری دستار بات جاوے ہیں اور جناب توجہ میں اپنی گال بچا آن لئی ہے ونجن آخری ہاتھا ہے اور بگر سرسجا میری کلی تٹھارے کو تباہ ہندن تپائے ہوئے ہیں اُتھے اُچھے محل بچے نودہ گھر بار بچیا ہوئے ہیں اور کوئی میلی ناک رکھے اُتھی زندگی دی خیر ہوئے ہیں جناب مطرح ملک مکان سباندہ آپ تھوڑی نظر کوئی میلی ناک رکھے اُتھی زندگی دی خیر ہوئے ہیں مریت ہاں میں مر جاناں میرا سردار بات ہے بہت بربانی بہت بربانی ہے بہت بڑے ہیں بہت بیٹی صاحب جناب بہت بربانی ملک مکان سباندہ آپ بہت بربانی ہے کوئی میلی ناک رکھے اُتھی زندگی دی خیر ہوئے ہیں مریت ہاں مر مر جاناں میرا سردار بات جاءوے ہیں اور کسی ساندل مصر چھوڑے دے احساس اگلی مقار بہت 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 بہتر اے میرے مان دی مرضی ہے میں قاتل نوں دعا دینا میں نوں گردن دی پرواہ نہیں اتھی تلوار بچ جائے اے میرے مان دی مرضی ہے میں قاتل نوں دعا دینا میں نوں گردن دی پرواہ نہیں اتھی تلوار بچ جائے اور میرا مالک خطاکارا میرے اے پانتے دی پردہ میرا ہر کول بچ جائے میری گفتار بچ جائے اور مکتائی اے بادلہ ذراں تو بچے آرہاں ملک مقاس آرہاں اے بادلہ ذراں تو بچے آرہے خدایا خود رفاہدت کر اے فیصل شاہ تو آمندہ تیرا شاکار بچے آرہاں بہت میرے بہت میرے بہت میرے اے بادلہ ذراں تو بچے آرہے خدایا خود رفاہدت کر میرا نیف میں نہ تیری بھی ہوئی اے فیصل شاہ تو آم امدہ تیرا شاکار بات جاوے اور جناب اکھ دی نیت کے صاف ہوئے بہت بربانی خان صاحب اکھ دی نیت کے صاف ہوئے ڈھوٹھیندی وقتے کتارہ وچوں ملک نصر یاد اکھ دی نیت کے صاف ہوئے ڈھوٹھیندی وقتے کتارہ وچوں سنان لائتہ ہزارہ وچوں درون کانول کاری بہت نہیں ہیں درار شہر اور ایک طات یا صلی اللہ کہ وفا دہ تاجر ججم multif چیئے وفا دہ تاجر لون وکھے اپنے دردیں نسانو بھول گئے ہزارہ دل کے اوپر لون وکھے بہت بیربانی صرف دو ترہ دوڑے کہ گئے ملک کے ساتھ احساس ہن دنیا تو تھی گئے ہن ختم حیائے تلوڑ پتن تنال کنارے گئے لگی دریان اڈھا گئی ملک کے غیرت غیرت ماندنوں نئی لب دی عمان دی جائے اوہ لطھی پاکے پیو دے صرف دن فیصل دی چھوڑے اے بود چھوڑ لائے بہت مہربانی بہت مہربانی تھی بڑی مدت پیو دیے شہر تھوار دے ہیک رات غریب ہوا آئیہا تے میمان خدا دی رحمت دوندہ ہے تے انو کئی باری گال سمجھائیہا تے ہویا کہ ساڑھے چار اچ رات نہ رہ سگدا او تو اس اندل قسم چچائیہا گیا سمجھائی فیصل مو تیرے میرا ڈھول زبان پر آئیہا تے ایو سوچیا ہاں دیل دیونے دیل دے بٹے ملک بکا سمان اور مردمال دھولی نظر ایو سوچیا ہاں کا سریدی کائنے دیل دیونے دیل دے بٹے پر غیب دا علم خدا جانے رب چھانے پہ گئے گھٹے اویا کہ ایو نفیصل چھوڑ سلام دیتے او جو دوان دہاڑے ہٹے ہن جو دیکھ کے ہاں سے ہو لے گئے جنگا سعودہ صحابے سٹے جناب ملک بکا صاحب بہت مرمانی جناب چودری اسلہین صاحب بہت نوازش دے آخری دوشے ماضی تھے ہاں ہائی صاحب ہیں ایک 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 میں شوراہ حضرات دی نظر دے حاجی صاحب تھا انہ لفظہ دے دعا لہنے میں سٹوڈینٹا پڑھ دا اٹھوی نامی حاجی صاحب ساڑھے کو سرویس کر دیا میرا طلق دلے چھانگنا ہون میں خوش آب ہوں حاجی صاحب دیا مفلت بے کہ اللہ تعالیٰ سانوے شارف اس لے گئے کہ میں رس بڑھا میں رس بڑھا تو پیر چن اپنے ہاتھ جوڑ مناوری آدھیں ہاتھ جوڑ مناوری آگئی اور میں رو پڑھا میں رو پڑھا کتھ کاریاں کٹ کے میں سنجوڑ ہساوری آگئی بہت مہربانی بہت مہربانی میں رو پڑھا پھر نکی شاہ صاحب آپ نبی پر سیدہ بھائی میں رو سنجڑا تو پیر چن اپنے ہاتھ جوڑ مناوری آدھیں میں رو پڑھا کتھ کاریاں کٹ کے اور میں سنجوڑ ہساوری آدھیں تے ہندہ کے کے لازم پیار دے لے ہندہ کے کے لازم پیار اچھ فیصل ہر گل سمجھاوری آدھیں اوہ ساری رات خدا دی پا میری تو بیلی سیر نہ چاہوڑ یاد ہے بابا بابا جناب مازی خجرہ صاحب زیسے اوڑا باب خوشاب مازی ہونہ تاہیں ہونہ تاہیں تائی تھتانگا میں ہونہ تاہیں تائی تھتانگا میں تیرے ناغ نہ سانگے باق لئے ہونہ تاہیں تائی تھتانگا میں اوہ تیرے ناغ نہ سانگے باق لئے تیرے دی رابس آئے سوڑ لئے اس گالنے تنگوڑ کو اشاہک لئے تے ہموں 내 لدی اس کے لازم مرن دو پہلے تینو راج کے فیصل تک لئے یہ پاککو بے تو یہاں ونا ہے جھٹ ملکل موت نو ڈاک لائی یہ پاککو بے تو یہاں ونا ہے جھٹ ملکل موت نو ڈاک لائی بہت میرے بانی بہت نہیں سید فضل عباس فیصل صاحب بہت اچھا کلام سنایا ملک انصر سجرا صاحب میرے خولکتے آپ نے نفرت نوں ہتھی ہکتیں تول کے بے کھی ملک انصر سجرا صاحب جناب ملک چودری نائی گندل صاحب حاجی ملک انصر سجرا صاحب دوکم ہے بھائی میرے خولکتے آپنی نفرت نوں ہتھی ہکتیں تول کے بے کھی تینو وزنی چنس ملوم ہو ویسی جی آنکھ عدل دی کھول کے بے کھی میری ذات بھی چونکون سبر کے لب سے جی میں دلیں چھول کے بے کھی تینو رائیتہ جکر پرون دی سیسی جی قدی ڈول پرول کے بے کھی ملک صاحب ڈاٹ سنگتی آپنی فطرت بے چیڑ ڈالیے کوئی نہیں ڈل دے ڈاٹ سنگتی آپنی فطرت بے چیڑ ڈالیے کوئی نہیں ڈل دے کیوں جو ٹھیکے زور غریبان دے نہیں زارتہ رہاں دے چل دے تے ادھروب دے ہیٹ تینجا ویندین موٹ پاند میری ہار کام دے کیویں بجی میں چھکھڑی جیار تبی ویندین ریتہ ہیٹ بروتے تھال دے دعوت دیسا ساڑے علاقے دی روانی شخصیت حقیقت ہیرے تو پردہ ہٹاؤں آتے ایک بار محفل نو موڑ میں جگاؤں آتے حقیقت ہیرے تو پردہ ہٹاؤں آتے ایک بار محفل نو موڑ میں جگاؤں آتے جیندے کان خلقہ تھے بیتاب بیٹھی سخن وار اسے نو میں راہی بلاؤں آتے مہربانی جناب ساڑے علاقے دی روانی شخصیت بہت ہی موتریں جناب قبلہ پیر سید تنویر علی گلانی بارپور تارین دن آدست اقفال کر مہربانی شخص مہربانی شخص سیکنڈ لارس سیکنڈ لارس ہر آدمی دی زبان پہ یا علی یا علی یا علی حج صاحب بسم اللہ کہ جیڑا پی کے شرابی علی پاکدہ جپون آنکوں علاوے غرق تھی جیڑا پی کے شرابی علی پاکدہ جپون آنکوں علاوے غرق تھی بن وضو چڑھتے جیڑا سٹیجی ہوتے منکبتہ سناوے غرق تھی جیڑا پی کے شرابی علی پاکدہ جپون آنکوں علاوے غرق تھی بن وضو چڑھتے جیڑا سٹیجی ہوتے منکبتہ سناوے غرق تھی اوکو شائر نہ آنکھوں نشائی صدو اندھا ادراک تنویر کیا ہونا ہے خوش رکھن کی تھی اپنے نفس کونجڑا قد شریعت دی ڈھاوے غرق تھی کیا بات ہے حق کے حق کے دی حق کے باجم اللہ مصطفی 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 باجم اللہ کیا مصطفی لگا پڑھ کے تک تنبیر دو کام خدا ساگے کریندہ ہے خدا با جنوالی کام خدا ساگے کریندہ ہے خدا با جنوالی ایک ربعی بکری ہے حجی صاحب کہ چٹے پنے اتے لکھے اکھر ہر کارے کارے میں چٹے پنے اتے لکھے اکھر ہر کارے کارے میں بوکھر پھیر کے لا نہ سکیا اپنے مان دے جارے میں چٹے پنے اتے لکھے اکھر ہر کارے کارے میں بوکھر پھیر کے لا نہ سکیا اپنے مان دے جارے میں میں تنبیر انہیرہ کیتا اپنی کلیہ پہ جیڑے کرتے چانن راتیں کدنو دیوے بارے میں ہیں کہ واس جدنو بھی لگتا ہے میرے دل باردہ جیڑے کرتے چانن راتیں کدنو دیوے بارے میں ہیں چل چھڑتا ہے تے ذرا آتھر رانگ دے نفت دل دے میرا سجن کھرے دے چھل چھڑتا ہے اچھا سا نہ نکلے چپکا رہا ہے حجی صاحب اچھا سا نہ نکلے چپکا رہا ہے سونا راکھ ہو تھا تے سل چھڑتا ہے اکھی روندیاں تک تنبیل دیاں میرا ڈھول مرکنا کھل چھڑتا ہے اکھی روندیاں تک تنبیل دیاں میرا ڈھول مرکنا کھل چھڑتا ہے